بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے آٹومیٹک سمارٹ کار بیریئر سسٹم چلیے شروع کرتے ہیں سیمیلیشن سے یہ ہمارے پاس سیمیلیشن کی فائل ہے اس کو اپنے پروٹیس ایڈ پر اپن کر لینا ہے کوڈ سرکٹ ڈیائگرام اور سیمیلیشن کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈانوڈ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے آڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد sg90 mini servo motor یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد ایک الٹرہ سونک سنیسر یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد 2 lds یوز کی ہوئی ہیں lds کی نیکٹی پہ 100 ا attentس جانگرام سے سیریز میں یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک وچول terminal یوز کیا ہوا ہے ڈسنس کی ویلیو سیرو منٹر پہ پررینٹ کرنے کے لئے چلیے سیمولیشن رن کرنے کے لئے اڈینو کا کوڈ اوپن کر کے ایکس فل جنریٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا کوڈ ہے اس کو اپنے اڈینو آئی ڈی پر اوپن کر لینا ہے کوڈ کا اوورویو آپ کو بعد میں دیتا ہوں یہاں سے اپنے ٹولز میں جانا ہے ٹولز میں جانے کے بعد بورڈ میں جانا ہے اور یہاں سے اپنے بورڈ کنفرم کرنا ہے اڈینو یونو کوڈ کنفرم کرنے کے بعد یہاں سے اپنے کوڈ کو کمپائل کرنا ہے done کمپائلنگ کوڈ مارا کمپائل ہو گیا ہوا ہے تو یہاں سے اپنے ایکس فیل کا اڈریس کوپی کر لینا ہے اڈریس کوپی کرنے کے بعد سمیلیشن میں جانا ہے اور اڈینو کو کلک کرنا ہے اڈریس یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اکے کرنا اور فائل یہاں سے رن کر لینا ہے جیسی ہم فائل رن کرتے ہیں ڈسنس کی ویلیو سینٹی میٹر میں وچھول ٹرمینل پہ پرنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جیسے ہی یہ ویلیو ٹین سینٹی میٹر سے ڈروپ ہوگی تو اس کنڈیشن کے اوپر بیریئر ہمارا زیرو ڈگری سے نائنٹی ڈگری پہ موو ہو جائے گا تو بیریئر کے لیے جو ہم نے سرو موٹر یوز کی ہوئی ہے ابھی وہ سٹارڈ میں زیرو ڈگری پہ رائٹ کی ہوئی ہے اور جیسے ہی ڈسنس کی ویلیو ٹین سینٹی میٹر سے ڈروپ ہوگی یعنی کہ جیسے ہی الٹرازونک سینسر کے سامنے گاڑی آئے گی تو اس کنڈیشن کے اوپر ڈسنس کی ویلیو ٹین سینٹی میٹر سے ڈروپ ہو جائے گی تو سرو موٹر زیرو ڈگری سے نائٹی ڈگری کی طرف موو ہونا شروع ہو جائے گی اور نائٹی ڈگری پہ بیریئر ہمارا اوپن ہو جائے گا اور ساتھ ہی ریڈ الڈی کے جگہ گرین الڈی آن ہو جائے گی تو اب ہم الٹرازونک سینسر سے ڈسنس کی ویلیو ڈروپ کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ ویلیو ٹین سینٹی میٹر سے ڈروپ ہوئی ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر بیریئر ہمارا زیرو ڈگری سے نائٹی ڈگری پہ موو ہو گیا ہوا ہے اور بیریئر اوپن ہونے کی صورت میں ریڈ الڈی آف ہو گی ہوئی ہے اور گرین الڈی آن ہو گی ہوئی ہے اب جیسے ہی ڈسنس کی ویلیو ٹین سینٹی میٹر سے اوپر جائے گی تو اس کنڈیشن کے اوپر 2000 ملی سیکنڈ ڈلے کے بعد بیریئر ہمارا آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا اور گرین الڈی کی جگہ ریڈ الڈی آن ہو جائے گی تو جیسے ہی ڈسنس کی ویلیو ٹین سینٹی میٹر سے اوپر گئی ہے 2000 ملی سیکنڈ ڈلے کے بعد سرو موٹر 90 ڈگری سے 0 ڈگری کی طرف موو ہو گی ہوئی ہے تو بیریئر ہمارا کلوز ہو گیا ہوا ہے جیسے ہی بیریئر کلوز ہوتا ہے گرین الڈی آف ہو گی ہوئی ہے اور ریڈ الڈی آن ہو گی ہوئی ہے یہ تھی سیمولیشن چلیئے اب آپ کو سرکٹ ڈیاغرام کا اور بھی دے دیتا ہوں یہ ہماری سرکٹ ڈیاغرام ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے پاور سورس کے لیے 9 اول کی بیٹری یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد 2 ایلڈیز یوز کی ہوئی ہیں ریڈ اور گرین ایلڈیز کی نیکٹی پہ 100 اوم کی رسٹینس گراؤنڈ سے سیریز میں یوز کی ہوئی ہے اور ایلڈیز کی پوزٹیو اڈینو کی 2 اور 3 پنٹ کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں اس کے بعد الٹرہ سونک سینسر یوز کیا ہوا ہے ایچ سی ایس 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 ایر زیرو فور اس کے بعد بیریئر اوپن کلوز کرنے کے لیے مینی سروو موٹر یوز کی ہوئی ہے ایس جی نائنٹی یہ تھی ہماری سرکٹ ڈیاغرام چلیئے اب ڈیاغرام کے مطابق ہارڈ ویر جوائنٹ کر لیتے ہیں چلیئے اب چلیئے اب چلیئے اب چلیئے اب ویلکم بیک چلیئے اب آپ کو کوڈ کا اووروی دے دیتا ہوں یہ ہمارا کوڈ ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے سروو موٹر کے لیے سروو کی لیبریری کول کروائی ہوئی ہے اس کے بعد مائز سروو کے نام سے ایک سروو موٹر نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد گرین اور ریڈ الڈی کے لیے 2 اور 3 pin نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد الٹراصونیک سینسر کے لیے ٹرگر اور premium کی pin نیچلائز کی ہوئی ہے 4 اور 5 اس کے بعد الٹراصونیک سینسر سے distance get ہو رہا ہے اس کے لیے سینٹیمیٹر کی ویریابل نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد سروو موٹر کو زیرو سے вان نیٹی ڈیگری پہ اور وان نیٹی سے زیرو ڈیگری پہ رائٹ کروانے کے لیے ڈیری کی ویریبل انچلائز کی ہوئی ہے جو کہ 0 کا equal ہے اس کے بعد فلائر کی ویریبل انچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد سیٹ ٹائم کی ویریبل جو 2000 کی equal رکھی ہوئی ہے تو یہ 2000 ہم نے بیریئر کا Tales tap open time رکھا ہوا ہے یعنی کہ جیسے ہی کوئی گاڑی انٹرو ہوئی ہے تو بیریئر اوپن ہو جائے گا اور 2000 ملی سیکنڈ رلے تک بیریئر اوپن رہے گا جیسے ہی 2000 ملی سیکنڈ کمپلیٹ ہوں گے تو بیریئر آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا اس کے بعد رمیننگ ٹائم کی ویریبل ہے اس کے بعد آوارڈ سیٹ اپ ہے آوارڈ سیٹ اپ میں سب سے پہلے سیریل بورڈر نیچلائز کیا ہوا ہے 9600 بورڈر ڈیٹا ریڈ پر سپیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے مائس سرو کے لیے پن کول کروائی ہوئی ہے 8 اور اس کے بعد مائس سرو پر ڈگری کی ویریبل رائیڈ کی ہوئی ہے تو سٹارڈ میں ہم سرو موٹر کو زیرو ڈگری پر رائیڈ کروا دیتے ہیں تو زیرو ڈگری پر بیریئر ہمارا کلوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی الڈیز کی پنیں آرپور موڈ میں نیچلائز کی ہوئی ہے الٹرہ سونک سینسر کے لیے ٹریگر کی پن آرپور موڈ میں نیچلائز کی ہوئی ہے اور ایکو کی پن انپور موڈ میں نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد 500 ملی سیکنڈ کا ڈلے ہے 500 ملی سیکنڈ ڈلے کے بعد آرپور موڈ میں چلے جاتے ہیں آرپور موڈ میں سب سے پہلے ہم الٹرہ سونک سینسر کی ٹریگر کی پن پر 40 کلو ہرچ کی ایک پلز ٹرانسمنٹ کرتے ہیں پلز کے ٹرانسمنٹ ہونے اور رسیو ہونے کا ٹائم ایکو کی پن سے ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں الٹرہ سونک سینسر میں ایک ٹرانسمنٹر ہوتا ہے اور ایک رسیور ہوتا ہے ٹرانسمنٹر 40 کلو ہرچ کی ایک پلز ٹرانسمنٹ کرتا ہے پلز ٹرانسمنٹ ہونے اور ریسیو ہونے کا ٹائم ایکو کی پن سے ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ پلز جتنی جلدی ریسیو ہوگی اتنا ڈسنس کم ہوگا اور جتنی ہی لیڈ ریسیو ہوگی اتنا ڈسنس زیادہ ہوگا یہاں سے ہم الٹرا ٹائم کی ویریبل اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس الٹرا ٹائم کی ویریبل کو ہم فورمول لے کے تھوڑھ سینٹی میٹر میں چینج کر لیتے ہیں یہ سینٹی میٹر کی ویریبل سیریل پہ پرنٹ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے سینٹی میٹر کی ویریبل پہ چیکل گیا ہے جیسے ہی ڈسنس کی ویلیو ٹین سینٹی میٹر سے ڈروپ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو پر اس نے ریمیننگ ٹائم کی ویریبل کو ملی سیکنڈ کے اکول کر دینا ہے جب تک گاڑی ہماری الٹرا سونک سینسر کے سامنے رہتی ہے تب تک ٹائمر ہمارا ریفرش ہوتا رہتا ہے تو ٹائمر کو ریفرش کرنے کے لیے ہم ریمیننگ ٹائم کی ویریبل کو ملی سیکنڈ کی اکول کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی گاڑی الٹرا سونک سینسر سے آگے گزر جائے گی اس کنڈیشن کے اوپر ریمیننگ ٹائم کی ویریبل جو لاسٹ ملی سیکنڈ ہوں گے وہ سٹور رکھے گی اس کے بعد یہاں پر ہم نے ملی سیکنڈ کی ویریبل میں سے ریمیننگ ٹائم کی ویریبل کو منس کیا ہوا ہے تو ملی سیکنڈ کی ویریبل پلس ہوتی جا رہی ہے تو اس میں سے ہم نے ریمیننگ ٹائم کی ویریبل کو منس کرنا ہے اور جیسے ہی یہ ویلیو سیٹ ٹائم کی ویریبل سے اکول رکھی تھی تو جیسے ہی یہ ویلیو ٹو ہوزن سے اکول جائے گی یعنی کہ ٹو ہوزن میلی سیکنڈ کمپلیٹ ہوں گے تو اس کنڈیشن کے اوپر ہم نے بیریر کو کلوز کرنا ہے تو بیریئر کلوز کرنے کے لیے ہم گرین الڈی کی پن پر لو رائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ریڈ الڈی کی پن پر ہائی رائٹ کر رہے ہوتے ہیں لو رائٹ کرنے سے الڈی آف ہو جاتی ہے اور ہائی رائٹ کرنے سے الڈی آن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی فلیک کی ویریابل پر چیکل گیا ہوا ہے اگر فلیک کی ویریابل ون کی اکول ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر اس نے فلیک کی ویریابل کو زیرو کر دینا ہے فلیک کی ویریبل کو ہم سرو موٹر کا فارلوپ ون ٹائم کے لئے رن کرنے کے لئے یوز کر رہے ہیں جب بھی بیریئر ہمارا اوپن ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر فلیک کی ویریبل ون ہو جاتی ہے اور جیسی بیریئر کو ہم کلوز کرتے ہیں تو فلیک کی ویریبل کو زیرو کر دیتے ہیں اب تب تک اس نے فارلوپ کو رن نہیں کرنا ہے جب تک دوبارہ سے فلیک کی ویریبل ون نہیں ہوگی یہاں پر ہم نے بیریئر کلوز کرنے کے لئے سرو موٹر کو نائٹی ڈگری سے زیرو ڈگری کی طرف موف کرنے کے لئے ایک فارلوپ رن کیا ہوا ہے جو کہ نائٹی ڈگری سے سٹارڈ ہوگا اور زیرو کی طرف موف ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ ڈگری کی ویریبل کو ہم نے سرو موٹر کے اوپر رائٹ کیا ہوا ہے تو فارلوپ ہمارا 30 ملی سیکنڈ ڈلے پر رن ہوتا رہے گا اور جیسے ہی زیرو ڈگری پر پہنچے گا تو یہ فارلوپ بریک ہو جائے گا اس کے بعد اس فارلوپ نے تب تک رن نہیں ہونا ہے جب تک ہم دوبارہ سے بیریئر کو اوپن نہیں کریں گے تو جیسے ہم بیریئر کو اوپن کرتے ہیں فلیک کی ویریبل دوبارہ سے ون ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ٹیمر ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد اس نے دوبارہ سے سرو موٹر کو 90 ڈگری سے زیرو ڈگری ایک طرف موف کروا دینا ہے اس کے بعد اگر ملی سیکنڈ سے ریمیننگ ٹائم کی جو ویریبل ہم مینس کر دے ہوتے ہیں اگر وہ ویلیو 2000 سے ڈروپ ہے یعنی کہ ابھی 2000 ملی سیکنڈ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں تو اس کنڈیشن کو پر اس نے ایلس میں جانا ہے ایلس میں ہم نے بیریئر کو اوپن کرنے کی کمانڈ رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم نے گرین الڈی کی پن پر ہائی رائٹ کیا ہوا ہے اور ریڈ الڈی کی پن پر لو رائٹ کیا ہوا ہے جیسے ہی گاڑی الٹرہ سوننگ سینسر کے سامنے جاتی ہے تو ریمیننگ ٹائم کی ویریبل کو ہم ریسٹارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب تک گاڑی الٹرہ سوننگ سینسر کے سامنے رہتی ہے ٹائمر ہمارا ریفرش ہوتا رہتا ہے اور جیسے ہی گاڑی آگے گزر جاتی ہے اس کنڈیشن کے پر جو ہم نے لازٹ ٹائم ریمیننگ ٹائم کی ویریبل اپڈیٹ کی ہوتی ہے اس ویریبل کے مطابق ہم 2000 ملی سیکنڈ ریلے تک بیریر کو اوپن ہی رکھتے ہیں اوپن کنڈیشن ایلس کے اندر ہی رہتی ہے جیسے ہی ٹائمر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایلس کے اندر گرین الڈی آن رہتی ہے ریڈ الڈی آف رہتی ہے اس کے بعد یہاں پر بھی ہم نے فلیک کی ویریبل پر چیکہ لگایا ہوا ہے اگر فلیک کی ویریبل زیرو کی اکول ہے تو اس کنڈیشن کو پر اس نے فلیک کی ویریبل کو ون کر دینا ہے اور ساتھی ہم نے فارلوپ رن کیا ہوا ہے زیرو ڈگری سے 90 ڈگری کی طرف اور ساتھ ہم سرو موٹر پر ڈگری کی ویریبل رائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور 30 ملی سیکنڈ ریلے پر یہ فارلوپ رن ہو رہا ہوتا ہے جب تک ٹائمر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک اس نے ایلس کے اندر ہی رہنا ہے اور یہاں پر دوبارہ فارلوپ رن نہ ہو اس کے لئے ہم فلیک کی ویریبل کو ون کر دیتے ہیں اب جب تک فلیک کی ویریبل دوبارہ سے زیرو نہیں ہوگی تب تک اس نے فارلوپ کو دوبارہ سے رن نہیں کرنا ہے اس کے بعد 100 ملی سیکنڈ کا ڈلے ہے 100 ملی سیکنڈ ڈلے پر یہ لوپ رن نہ اترے گا تو یہ تھا ہمارا کورڈ چلی اب اس کو اڈینو میں اپلوڈ کر لیتے ہیں کورڈ اپلوڈ کرنے کے لئے آپ نے ٹولز میں جانا ہے ٹولز میں جانے کے بعد بورٹ کنفرم کرنا ہے اڈینو یونو بورٹ کنفرم کرنے کے بعد پورٹ سیلیکٹ کرنی ہے پورٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنے کورڈ اپلوڈ کر دینا ہے دن اپلوڈنگ کورڈ مارا اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور اگاہ کریں اور اگر چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جو کہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپلوڈ آپ کو ملتی رہیں تو چلیئے اب آپ کو ہارڈ ویڈ کا اوروڈ دے دیتا ہوں پاکہ یڈیو کی اپنی رائے سے گف fills آپ کو بیوری دیتے کریں چ کسünü کریں چر لنکیں نااا چیا لفر بہم مالکیں پاک دا موسیقی